آج ہم جیس بہادر یودہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے پراکرم کو اس قدر ثابت کیا کہ سامنے بیٹھا دسمن بھی خوف میں آ چکا تھا جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی ازادی کے بعد ایک لوٹی ناغہ ریجیمنٹ ہی ایسی ریجیمنٹ ہے جس کا گٹھن انیس سو ستر میں ہوا تھا اور اس میں سامل ہونے والے ناغہ کو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں وہ لوگ کس قدر کی یودہ ہوتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں تو ناغہ ریجیمنٹ بھارتی ہے سینہ کی سب سے یودہ ریجیمنٹ ہے اور اسی ریجیمنٹ کے سپوئے سیکنڈ بیٹیلین کے املیہ کم آؤ کے بارے میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے پراکرم کو اس قدر ثابت کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر ناغہ کا خوف آج بھی بیٹھا ہوا ہے تو آج ہم یہ گاٹھا انہی کے پوائنٹ آف یو سے سننے جا رہے ہیں میں صوبیدار املیہ کم آؤں جی آپ نے بالکل صحیح سنا میں ابھی بھارتیہ سینہ میں صوبیدار کے پت پہ ہوں پر 1994 کے یودہ کے دوران میں سپوئے کے پت پہ تھا میرا جنم 25 جلائی 1976 میں ہوا تھا اور میں 1994 کو بھارتیہ سینہ میں شامل ہو گیا تھا اس سمیں میں سیکنڈ ناغہ ریجیمنٹ میں گیا تھا 1999 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کافی مدبیدوں کے قارن یودہ چھڑ گیا پر انتو واشنگٹن کے سمجھوتے کے بعد پاکستان اپنی فوج کو واپس بھولانے کے لیے تیار ہو گیا پر جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے وعدے پہ کبھی قائم نہیں رہتا جس کے بعد ہمیں یہ سوچنا ملی کی پاکستانی فوج واپس نہیں گئی ہے اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ سینہ اور بھارتیہ وائیو سینہ نے آپریشن ویجے کی پہل شروع کر دی ہماری پلٹن ان پلٹنوں میں سے تھی جنہیں کارگل میں پہلے بھی جا گیا تھا جس میں ہماری سیکنڈ ناغہ الیونتھ کورکہ سیکنڈ اور تھرڈ راچپتانہ ایٹیند گڑوال تھرٹیند جیک ایردھ اور فورٹیند سکھ سیونٹیند جاٹ ٹویلتھ ماہر فرسٹ بیہار ٹویلتھ کماؤں اتہا ماری بٹالین کو مشکو ویلی میں ڈیپلائی کیا گیا تھا وہ آٹھ جولائی انیس سننیننبے کی تاریخ تھی جب ہمیں ایک خبر ملی کہ یہاں پر دشمن کی ایک موٹار بوست ہے جو کی پندرہ ہزار فیڈ کی اجائی پر تھی ہم نے دورنت اپنا ازالڈ گروپ تیار کیا اور روانہ ہو گئے ویسے ازالڈ گروپ کسی بھی انفنٹری بٹالین کا وہ دل ہوتا ہے جو کی رائیفلز الیم جیس سے لیس ہوتا ہے اور دشمنوں پہ گولیوں کا طوفان بنا دیتا ہے ہم ابھی جاہی رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی موٹار پوزیشن ایک گھیرے کے اندر ہے جس میں بھاری گھیرے میں ان کے سندری لگے ہوئے تھے جو انہیں ہماری ہونے کا سنکیت دے سکتے تھے اور اس کا کھامیازہ بھاری ہو سکتا تھا کیونکہ ہم لوگ ابھی چڑھی رہے تھے جس کا مطلب اگر انہوں نے فائر کرنا شروع کیا تو ہم لوگ مشکل میں فز جائیں گی کیونکہ ایک ہاتھ سے رسی اور دوسرے ہاتھ سے فائر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ہم لوگ دھیرے دھیرے چڑھ رہے تھے اور ان کی طرف ہمیشہ نظر گڑائے رکھے تھے کہ اگر ان کا کوئی بھی سندری ہماری طرف جھاکنے تک آئے تو ہم تورنت پتھروں کے پیچھے کور لے سکیں جب بھی ان کا کوئی سندری مشین گن ہم پہ کھول دیتے اور تب کافی مشکل ہو جاتا ہمارا چڑھنا پاکستانی فوجیوں کو یہ تو پتا تھا کہ بھارتیہ سنہ ہماری طرف جرور بڑھ رہی ہوگی پر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا کال ہم بھارتیہ ناغہ جوان ان کی طرف آ رہے ہیں یہ مشن ایک زندگی سے ہان دھو بیٹھنے ہو جیسا مشن تھا جس میں کسی بھی پل کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے دو دشمن تھے ایک تو وہ پاکستانی جو اوپر بیٹھے تھے اور چوکرنا بھی اور دوسرا قدرت جو ان پتھریلی پہاڑیوں علاقوں سے ہمیں چیلنج کر رہی تھی پر ہم ناغہ تھے ہم کبھی خوف میں نہیں آتے ہم خوف میں لاتے ہیں ہمارے جوان پوری تیزی سے اوپر بڑھنے لگے اوپر پہنچنے والوں میں سے میں سب سے پہلا اور میں ٹوٹ پڑا ان پاکستانیوں سنتریوں کے اوپر جس میں سے ایک کو میں نے اپنے بیونٹ اور دوسرے کا میں نے گلہ ہی توڑ دیا جس سے وہ دونوں اپنے سینکوں کو چکرنا نہیں کر پائے وہ کافی کٹن گارڈ پوسٹ تھی کیونکہ جب میں چڑھا تھا میں ان کی گنس کے نوک کے آگے کھڑا تھا اس سمیں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور مجھے اپنے جوانوں کے لیے اسے دھیر کرنا ہی تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے موٹار پوسٹ پہ دھاوہ بول دیا جس کے کارن انہیں ریٹالیٹ کرنے کا سمائے ہی نہیں ملا وہ ایک ایمپورٹن پوسٹ تھی جہاں پر پاکستانی فوج کا بہت سارا گولہ بارو رکھٹا کر رکھا تھا جس میں ہم نے جیت پالی تھی اس کاروائی میں میں گھائل ہو گیا تھا پر وہاں سے ہمیں 120 mm اور 81 mm کے موٹار شیلز برامد ہوئے اس مشن سے پاکستانی فوج کے اندر بھارتیہ سینہ کے ناغہ ریجمنٹ کا خوف اور بڑھ چکا تھا اس مشن میں ہماری ایک بھی کیزولٹی نہیں تھی اور چیت ہمارے ساتھ تھی جے ہند سلام ہے ہر اس سینک کو جس نے اس یود میں دیش کیلئے لڑا شیپائے املیوکم نے پاکستان کو ناغہ کا لوہا منوا دیا جس سے وہ خوف بن گیا انہیں اس بہادری کے لئے مہاوی چکرے سے نوازا گیا ایسے سینکوں کے بارے میں سننے کے کافی گرو ہوتا ہے کہ یہ دیش کتنا مہان ہے جائے ہند جائے درگا ناغہ موسیقی 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 موسیقی